پنجاب اسمبلی جالی بھرتی کی مقدمے میں گرفتار سابق وزیرالہ پنجاب چوہدری پرویس علاہی آج عدالت میں پیش ہوں گے جوڈیشل میجسٹریٹ ڈیوٹی جج کے روبرو سابق وزیرالہ پنجاب کو پیش کیا جائے گا انٹی کرپشن نے جالی بھرتی کیس میں سابق وزیرالہ پنجاب کو تیسری مرتبہ گرفتار کیا انٹی کرپشن حکام کے مطابق چوہدری پرویس علاہی نے پنجاب اسمبلی میں گریڈ سترہ کی بارہ غیر قرونی بھرتیاں کی پنجاب اسمبلی میں فیل شدہ امیدواروں کو ریکارٹ میں ردو بدل کر کے بھرتی کیا گیا بھرتی کے عمل میں گھپلوں کے لیے جالی ٹیسٹنگ سرویس کی خدمات بھی حاصل کی گئی انٹی کرپشن انکواری میں پنجاب اسمبلی میں جالی بھرتیاں ثابت ہوئیں اسی پر مزید تفصلہ جانتے ہیں نمائندہ ای بی نیوز آسل شاہ سیاست بتائی گا سابق وزیرالہ کو آج پھر پیش کیا جائے گا جی بلکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب اسمبلی چیلی بھرتی کے مقدمے میں گرفتار سابق وزیرالہ پنجاب چودری پرویس علاہی آج عدالت میں پیش کیا جائے گا چودری پرویس علاہی کو یہ تیسے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے سابق وزیرالہ پنجاب پرویس علاہی کو پیش کیا جائے گا چودری پرویس علاہی کی طرف سے لاہور بار کے صدر راڑا انتظار عدالت میں پیش ہوں گے میں آپ کو مزید بتاتا جاؤں گے انٹی کرپچر نے جیلی بھرتی ہوگی کیس میں سابق وزیرالہ کو تیسری بار پیش کیا اور ان کی گرفتاری ڈالزی کیا چودری پرویس علاہی پر الزام ہے کہ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں گریٹ سترہ سے گریٹ بارہ جو غیر قرونی برتیاں کی ہیں یہ تفتیشی افسر نے ان پر رپورٹ جو چارج کر دی ہے پنجاب اسمبلی میں فیل شدہ میدواروں کو ریکارڈ میں ردو بدل کر کے جو اب وہ برتی کیا گیا ہے انٹی کرپچن احکام کا ایسا کہنا ہے اور میں مزید یہ بھی بتاتا جاؤں گے برتی کے عمل میں گپڑوں کے لیے جیلی ٹیسنگ سرویس کی قدمات لی گئی ہیں انٹی کرپچن انکوائری میں پنجاب اسمبلی میں جیلی برتیاں ثابت ہو گئی ہیں یہ انٹی کرپچن کا کہنا ہے برتیوں میں کرپچن کے واضح ثبوت مجود ہے اس لیے چودری پرویس علاہی کا جواب وہ ریمانڈ مانگا جائے گا تاکہ مزید تفتیش کی جائے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں گا چودری پرویس علاہی کے گرفتار کے بعد جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے جو سیکٹری ہیں ان کو بھی رات گرفتار کر لیا گیا تھا تو چودری پرویس علاہی پہ پنجاب اسمبلی میں جو جیلی برتیوں کا جو کیس ہے آج چودری پرویس علاہی کو زلہ کے چہری میں پیش کیے جانے کے امکانات ہیں اور انٹی کرپچن اور پولیس احکام کی جانب سے چودری پرویس علاہی کا جو ہے ریمانڈ مانگا جائے گا صحیح اصد یہ بھی بتائے گا کہ انہوں نے کوئی میڈیا سے خیر رسمی گفتگو کی ان کی جو سیاسی وابس کی ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی باتچیت کی گئی ہے چودری پرویس علاہی کے جانب سے آج بلکل میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ چودری پرویس علاہی جو ہے انہوں نے میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ میرے پہ جتنے بھی مقدمات ہیں یہ سیاسی اور انتقامی بنایا جا رہے ہیں اور میں اللہ کو حضر نحضر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی میں نے ملکل قوم کی خدمت کی ہے لیکن یہ مجھے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہم کل بھی طریقہ انصاف کا حصہ تھے ہم آج بھی طریقہ انصاف کا حصہ رہیں گے